محمد اسنین کی زمباوی کے غلاف توفانی بولنگ لہن میں گرہ بھی ان کی تعریف کریں کہ پاکستان کی یہ بیسٹ بولر ہیں تو ان کی ہائیلٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیسے انہوں نے پانچ فکٹے نکالی پہلی وکڑ جو تھی چپ بابا کی تھی جو کہ شورٹ ڈلیوری انہوں نے کرائی تھی جو چپ بابا سمجھ نہ سکے اور ہلکا سا بیٹھ آگے آگے کی طرح موڑا جو کہ ایج ہو کے سیکنڈ سلیپ کی طرف گئی اور افتخار اہمین ایک امدہ قسم کا ڈائیو مار کے کیچ پکڑا یہ پہلی وکڑ تھی ہے محمد اسنین کی ان کی دوسری وکڑ کے بارے میں بات کی جائے جو کہ ایروائن کی جو کہ لیکسٹم کی تنہوں نے گین کرائی تھی اچھی ڈلیوری نہیں تھی چوکا چوکا مار سکتے تھے جو کہ ایروائن نے ہلکا سا پوش کرنے کی کوشش کی لیکن بول بیٹھ کلے گی اور پیچھے کیپر کی طرف چلی گی اور محمد رضوان نے امدہ قسم کا ایک ایج پکڑ کے محمد رضوان کا دوسری وکڑ لینے میں کامیابی دلائی ان کا تیسے اشکار جو بنے تھے وہ دوسری چاری پہلی بول پہ ایک کلین بول کٹ دی امدہ قسم کا یارکر تھا جو کہ بلکل سما نہ سکے چاری کھڑے کھڑے کھیلیں یارکر ڈاؤن کی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں محمد رضوان کا امدہ قسم کی یارکر اور چاری جو تھے پویلین کی طرف چلتے بنے چوتھے چوتھی وکڑ کے بارے بات کی جو محمد رضوان نے وہ تھے برینڈر ٹیلر جو کہ بہت امدہ قسم کی انہیں کھیرے 50 مار چکے تھے محمد رضوان نے برینڈر ٹیلر کو بیک آف لینڈ گیت کرے جو کہ برینڈر ٹیلر جو تھے کور کی طرف چوکا مانے کی کوشش کر رہے لیکن دیرہ پارکن نہ سکے وہاں پہ خوش دلشاہ فیلڈر موجود ہے انہوں نے کمدہ ایزی قسم کا بہت ایزی کیا یہ کیچ تھا کیچ پکڑ کے پھر محمد رضوان کو چوتھے پکڑ لینے میں کامیابی دے ان کا آخری شکار جو بنے وہ تھے موسیم بابی جو موسیم بابی کو انہوں نے شورٹ ڈائر شورٹ پچ ڈیلیفری کرائی جو کہ موسیم بابی جو پل کھیلنے کو شکارت لیکن کامیاب نہ رہے بول جتی ہوا میں چلی گئی اور محمد سنیہ نے ڈائی مار کے خود ہی کیچ پکڑ لیس طرح یہ پانچ وکٹے لینے میں کامیاب رہے اور کیریئر کی پیسٹ بولنگ سپیل کروائے اپنا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مہیند کرتے ہیں آپ کو اچھلو کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں ڈیکیئر بائی